ٹھیک ہے اب آقام سلطانیہ نمبر پانچ آقام سلطانیہ نمبر پانچ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کی عدالت میں کوئی کیس آتا ہے جس شخص سے قتل ہو گیا لیکن غلطی سے قتل ہو گیا ٹھیک ہے غلطی سے جو قتل ہوتا ہے اس کو قتل خطا کہتے ہیں نہیں غلطی سے قتل قتل خطا ایک بندے نے دوسرے بندے کو مار دیا آگے عدالت میں کہتے ہیں جی میں نے تو غلطی سے کیا اس کو قتل خطا کہیں گے نہیں قتل خطا اس قتل کو کہتے ہیں جس میں قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن قتل ہو گیا بہترے مثال پسٹول رکھی تھی ٹھیک ہے پسٹول رکھی تھی وہ اس کو رکھتے ہوئے وہ چل گئی کسی کے سر میں جا کے لگی وہ مار گیا ٹھیک ہے یہ قتل خطا ہو گیا آپ نے نشانہ چھاڑیوں میں نہ ہو ہرن ہے دس مرد دیکھا دیکھا ایک آدمی پشاپ کر رہا تھا وہ لگ کے مر گیا تو یہ قتل خطا ہے اس کو قتل خطا کہتے ہیں یہ قتل خطا جو ہو جاتی ہے اس کے بارے میں احکامات اس آیت کے اندر ہیں یعنی احکام سلطانی نمبر پانچ ٹھیک ہے سمجھئے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَنْ يَقْدُلَ مُؤْمِنًا مومن کے لئے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے اللہ خطا ہاں غلطی سے ہو سکتا ہے مومن جانبوش کی کسی کو قتل نہیں کر سکتا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خطا جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا اس کہہ کاماتا ہے حکم نمبر ایک وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا خطا کا میں نے بتا دیا فَتَحْرِرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَتِمْ تو نمبر ایک کہ وہ غلام کو آزاد کرے ٹھیک نمبر دو وَدِيَتِمْ مُسَلَّمَتُمْ وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَتُمْ دیت حوالے کرے الہ اہلی اس کے گھاوالوں کے اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کے وراثت میں شریک ہیں وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَتُمْ اِلَىٰ اہلِهِ دوسری سزا یہ ہے کہ وہ دیت دے ٹھیک ہے دیت کے مقدار حدیث میں بتائی ہے سو اونٹ یا دس ہزار درم یا ایک ہزار دینار آج کی مقدار کے لحاظ سے ٹھیک ہے دیت کیا اس ہے سو اونٹ سو اونٹ یا دس ہزار درم یا ایک ہزار دینار 10 ہزار درم یا دشا زیار درم سو اونٹ یا ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار جیسے گاری جاری تھی جاری جارتے ہوئے کسی کو ٹکر لگ گئی ٹھیک ہے وہ ایک آلک ہے وہ آلک چیز ہے البتہ وہ بھی قتل خطا کے ذمہ میں کہیں نہیں کہیں آتا ہے اصل میں دیت کے اندر معاملہ یہ شریعت نے دیت مقارن کیا آگے آپ سامنے والے سے جتنا آپ تیہ کرو یہ تقریباً آج کے حساب سے کروڑ تک کی امور جاتی ہے دیکھو شریعت نے کتنا وہ دیا ہے اب دیت آقلہ پہ ہوتی ہے اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں ساری معاف کر دیں جیسے ہمارے پیچھے گاڑی کھڑی تھی یہ یہاں پہ گاڑی کھڑی تھی ان صاحب نے بھی ٹھوڑ گی تھی میں جب آیا تھا تو شریعت فیصل پہ ایک بندے کو مار دیا تھا انہوں نے اس میں یہ تھا کہ غلطی اس پہ جاری گی تھی غلطی اس ہی آدمی کی تھی اتنی تیزے سے شریعت فیصل جاری ہے اس کو درمیان سے گلاس کر رہا تو مرے گئی اچھا پہ روٹ کراس کرتے میں مار گئی تو تکریم ان کو پچیس لاکھ روپے دیا انہوں نے گرازی کرنے کے لئے تو آپ اس میں جو تیکل لیے جائے انہیں وہ ایکسپائر ہو گیا تھا ہاں مر گیا دین سال پہلے کی بات میں نے آیا تھا تو چلے وہ مرل گنونی کے لوگ تھے تو مجھے لے کے لئے تھے اللہ ٹھیک ہے یہ ایک صورت ہو گئی نہیں رہی ہے نہیں نہیں چلو بندے مر رہے ہیں مجھے نہیں ان کیسے آسکتے اچھا نمبر ایک کتنی سزائیں ہوئی نمبر ایک تحریر رقبہ کرے ایک ہے کفارہ بھی ادا کرے اور دیت بھی ادا کرے ٹھیک ہے کفارہ تحریر رقبہ مجھے پوچھنا ہوگا آج کے زمانے میں کفارہ کیسے ہوگا سمجھ میں مجھے نہیں پت forgot میں اس کو دیش نہیں سکا ٹھیک ہے یہاں غلام کو بھی ازاد کرنا ہے غلام کیا ازاد کرنا ہے اور دیت بھی دینی ہے ٹھیک ہے یہاں غلام کو ازاد کرنے کیا ہے آج کل میں وہی وہی میں کہوں وہی پوچھنا ہے نشاا server اچھا یعنی دو چیزیں ایک تو کفارہ ہے اور ایک اس کی دیت ہے ٹھیک ہے لیکن فَإِنْ قَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو عَدُو بِلَّكُمْ اگر وہ ایسی قوم میں سے تھا جو قوم تمہاری دشمن ہے وہ وہ مؤمنون اور جو قدر ہوئے وہ مؤمن ہے فَتَحْرِ رَقَبَةِ مُؤْمِنَتِن تو بس آپ کیا کریں گے آپ رقبہ مومنہ آزاد کریں گے یعنی کہ صرف کفارہ ادا کریں گے دیت نہیں دیں گے صرف کفارہ دیں گے یعنی غلام آزاد کریں گے دیت نہیں یعنی اس سے مراد وہ مسلمان ہے جو دارالحرب میرات ہے اسے غلطی سے قتل کر دیا تو صرف کفارہ واجب ہے دیت واجب نہیں ہے مجھے اس کی حکمت یہ سمجھ میں ہے کہ کیونکہ وہ دارالحرب یعنی ہمارے سے تو جنگ ہے اگر ہم اس کو دیت دینے جائیں گے تو ہم خود مارے جائیں گے تو وہ کہیں گے دشمنی میں مارا گیا یعنی ادھا جانے میں آپ کو خطر ہے تو دیت دینے میں خطر ہے خیر یہ بھی تفصیل طلب چیز ہے انسانا وہ میں پوچھوں اچھا تیسرا اب جو بندہ قتل ہوئے وہ مسلمانی نہیں ہے وہ انکانہ سے ہے ٹھیک ہے تیسرا بندہ جو قتل ہوئے وہ مسلمان نہیں ہے مسلمان نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے تو کافر لیکن وہ ہمارے ملک میں ویزا لے کے آیا تھا ٹھیک ہے ہے تو کافر لیکن ہمارا اور ان کے ملک کا معاہدہ ہے ہم ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی رہیں گے جو سے کہا آج ساری دنیا کے ساتھ ہے سوائے ایک دو ملکوں کے جو سے اسرائیل کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے بغیر بغیر ٹھیک ہے فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِمْ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُمْ اِسَاقْ اگر وہ شخص جو کہ قتل ہوا ہے وہ کافر میں سے تھا مسلمان کیا کمات تو بیان ہو گئے اگر وہ کافر تھا لیکن وہ ایسی قوم میں سے تھا جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے فَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ الْاَحْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٌ تو دیت بھی دی جائے گی اور کفارہ بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے فَدِيَتُمْ تو دیت ادا کی جائے گی الہاہلی اور اس کی قولوں کو وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٌ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٌ مومن کا کیا جائے گا کفارہ بھی دیا جائے گا یعنی پہلے مومن والا ہی معاملہ کیا جائے گا اس نے مسلمان والا معاملہ کیا جائے گا ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کفارے کے پیسے نہیں ہے فَمَلْلَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ وَشَهْرِينِ مُتَتَابِعَانِ پس جو نہیں پاتا غلام کو آزاد کرنے کو تو وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے یہ میں نے پڑھا تو مجھے ذہن سے مکل گیا ٹھیک ہے دو مہینے کے مسلسلی نہیں اور کسی سے کوئی بندہ مارا گیا تو اس کی ذمہ لازم ہے کہ مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے گا تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ یہ اللہ کی طرح سے طبع ہے وَتَعَنَ اللَّهُ عَلِيَ مُنْ حَكِيمِ اور اللہ طرح ہر چیز کو جاننے والے اور حکمت والے ہیں یہ اوپر کے چاروں کے لیے ہے ہم؟ یہ اوپر کے چاروں ہیں کفارے کے لیے کفارے کے لیے کفارہ جو نا